ریسٹرینٹ الخلیفہ پاکستان زائقہ اور صرف زائقہ روزگار کی تلاش میں سعودی عرب آنے والے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے سامنے جب یہاں کے کھانی کی کوئی چیز سامنے آتی تھی تو انہیں فوراً اپنے وطن کی یاد ستانے لگتی تھی کیونکہ عرب ملکوں کا کھانا بغیر مسالے اور تیل سے بنائے جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس میں نمک بھی بہت کم استعمال کیا جاتا ہے ایسا سادہ کھانا اور اسے ہر روز کھانا ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا مشکل کام ہے لوگ مجبوری میں تو اس طرح کے کھانے کھا لیتے تھے لیکن ہر لخمے میں انہیں وطن کا زائقہ یاد آ جاتا تھا لیکن اب لوگوں کی مجبوری ختم ہو گئی ہے کیونکہ اب ان کا خاص زائقہ سعودی عرب کے شہروں میں بھی ملنے لگا ہے اگر ہم یہاں کے ترائف شہر کی بات کریں تو یہاں کے رسٹرنٹ الخلیفہ پاکستان نے وہ سبھی ڈشز بنانی شروع کر دی ہیں جس کے لیے لوگوں کو پیشاور لاہور کراچی یا پھر ڈلی کی یاد ستا دی تھی یہ ہیں سویل شاد جو الخلیفہ پاکستان رسٹرنٹ میں ہر طرح کی ڈشز تیار کرتے ہیں وہ یہاں اس وقت موجود کچھ ڈشز کی جانکاری دے رہے ہیں اور دوسرا کھولی یہ پہرہ کے یہ آلو مٹا رہے ہیں یہ دال چن ہے یہ چار بوش ہے یہ چکن کورما اور ادھر کیا ہے کونسا چکن کورما آگ کے شولے جن کڑھائیوں سے نکل رہے ہیں دراصل وہ اس کے ذاقے میں چارچان لگا رہے ہیں سوہل شاک کو کسٹمر کی طرف سے چکن اور مٹن کڑھائی کا جب آرڈر ملتا ہے تو وہ اس میں خاص مسالے کا استعمال کر کے اسے پکانے کے ساتھ اس میں کچھ ایسا طرقہ لگاتے ہیں کہ لوگ اپنی انگلیاں چاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں یہ کڑھائی بنانے کا پیشاوری انداز ہے ایسے میں اس کا ذائقہ لینے کے بعد کسٹمر اس کے ذائقے کی کھلے دل سے تعریف کیسے نہ کرے پیشے سے انجینئر یاسی رامین جب بھی ترائف میں رہتے ہیں تو یہاں کا چپلی کباب اور دال کا ذائقہ لینا کبھی نہیں بھولتے اس وقت آلو کیمہ ہے چپلی کباب ہے دال ہے اور یہ یخنی ہے یہ ہم کھا رہے ہیں اسٹائل یہاں آپ کو کیا پسند آتا ہے ہمیں یہاں پر یہاں کا دال بھوز اچھا ہے اور چپلی کباب اور کڑھائی یہاں ہو کئی شہر میں ہو کئی ملتا ہے کیا یہ شہر میں ویسے تو ملتا ہے لیکن جو ٹیسٹ یہاں کا ہے وہ وہاں پر نہیں ہے اس لئے ہم یہاں ہی پر آتے ہیں اور یہاں کی پریورٹی رکھتے ہیں جہاں کہیں بھی ہوں تو ریف میں ہم کھانے کے لئے یہاں ہی پر آتے ہیں پیش آور سے تعلق رکھنے والے فاروق خان یہاں کے کالج میں لیکچرر ہیں وہ ذائقے کو لے کر پہلے بہت پریشان تھے تین سال پہلے جب یہ ریسٹورنٹ کھلا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ متم خلیفہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں یہ ہمارے لئے ایک نعمت میں کہہ سکتا ہوں ہم پاکستانیوں کے لئے ہمارے طریف میں تین سال پہلے جب یہاں پر صرف کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا تو ہم خوار ہوتے تھے پاکستانی کانوں کے لئے اور ہم دشیس کے لئے الحمدللہ پچھے تین سال سے ہم برکو جو سر ہمارے گھر کے ذائقے ہوتے ہیں کانوں کے وہی ہمیں جائے کر رہے ہیں آپ دیکھو صبح ناشتے میں منہاری مل جاتی ہے چننے مل جاتے ہیں بلکل اور پائے مل جاتے ہیں بلکل پشاوری پائے اور لاہوری چننے نا میں ہم اسی کو جو پھل کریں نا اور یہ سویٹ بھی مل جاتے ہیں اور میں تو عموماً جو ہے نا چونکہ میں پٹان ہوں تو میں آپ کو پتے ہیں میں خوش خوراک بھی ہوں تو میں زیادہ پائے ہی پسند کرتا ہوں نا ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا ذائقہ صرف پاکستان کے لوگوں کو ہی اپنی طرف کھیچتا ہے یہاں رہنے والے ہندوستانی بنگلہ دیشی اور دوسرے ملکوں کے لوگ بھی یہاں کے ذائقے کے قائل ہیں ہم پایا کھائے اور دال چانہ کھائے روٹی کھائے پراتے کھائے ہمیں ناستے میں یہی سب اچھا پسند ہے اس لئے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں صبح سوہ ناستے کرتے ہیں چانہ کھاتے ہیں پراتے کھاتے ہیں پراتے کھانے کے لئے یہ ذائقہ کیسا لگتا ہے جانتے ہیں یہ ذائقہ ہے تو بہت اچھا ہے ناستے کے لئے آیا تھا پھراتہ پایا دال چانہ اس کے لئے آیا تھا آخرِ ذائقے کے پیچھے کون لوگ ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس ریسٹرینٹ کے ایک پارٹنر محمد زبیر سے جو کچھ وقت پہلے لاہور میں خود کا ہوتل چلاتے تھے اور اب ترائف میں اپنے لذیذ کھانے کی خوشبو بکھیر رہے ہیں جی ہمارے پاس تو ڈش تو بہت ہے کیونکہ ادھر ہمارا پاکستانی لوگ بھی بہت زیادہ آتے ہیں ہندی بھی آتے ہیں بنگالی بھی آتے ہیں آؤٹ کنٹری جتنے بھی لوگ ہیں ادھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ڈش تو میں آپ کو بتائے گا کہ ہمارے پاس پنجابی کانی بھی مشہور ہے جیسے کہ ہمارے پنجاب میں حلیم یہ نیہاری یہ کڑی پی کورا مطلب کہ دالے ہوتے ہیں دال ماش دال چنہ ہر چیز ہم تڑکہ لگا کے دیتے ہیں تو وہ بھی مشہور ہے ہمارے ہاں اور دوسری ہمارے جو اپنا پیشاور کا مشہور کانے ہوتے ہیں یہ مطلب کہ چکن کڑائی ہوتے ہیں مٹن کڑائی ہوتے ہیں کابلی پولاو ہوتے ہیں جیسے کہ چپلی کباب ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں بہت مشہور ہوتے ہیں تو لوگ بس یہ نام سون کے جو ہیں نا لوگ یہ کانے خود بخود لوگوں کو کھینچ کے لاتا ہے ذائقے کی بات کریں تو یہاں اتنی زیادہ طرح کی ڈشیں ملتی ہیں کہ جن کا نام لیتے لیتے کافی وقت گزر جائے گا دراصل یہاں کے کاریگر یا خان ساما کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہنر ہے کہ اگر وہ چائے بھی بناتے ہیں تو لوگ اس چائے کے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں یہ چائے ایسی ہوتی ہے کہ اس کی چوسکی لینے سے لوگوں کو پردیس میں وطن کی کمی محسوس نہیں ہوتی بسیکلی یہاں تو ہر کانے کا اپنے ہی بہت زبردست ذائقے ہیں لیکن سپیشلی جو پائے بناتے ہیں اس کا الگی ٹیسٹ ہے وہ باقی کانوں کا بھی زبردست ٹیسٹ بناتے ہیں چائے یہاں کی کیسے چائے بھی اچھی ہے بس یہ چائے اس طرح بناتے ہیں کہ ہمیں گرجے سے ملتی ہے جیس طرح گر میں پیتے وہ ہی ایسی ملتی آتی ہمیں لیکلی ٹو پاکستانی ہے نا سب تو اس طرح اپنا پر محسوس ہوتا ہے بس ادھر آگتے ہیں ٹیسٹ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بس اچھا ہے جس چائے کی اتنی تعریف کی جا رہی ہے آئیے ملتے ہیں ساجید شاہ صاحب سے جو اس چائے کی خاصیت بتا رہے ہیں وہ خود اس ریسٹورنٹ کے ایک پارٹنر بھی ہیں اب چھے تو اس میں سعودی حلیب میں ہم بناتے ہیں اور سعودی حلیب مہنگا بھی ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ڈالتے ہم لوگ اور لپٹن چائے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں لپٹن چائے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم چائے تقریباً پانچ دس منٹ اوبالتے ہیں اس کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے اگر دوسرہ اٹل میں جاؤ تو پانی ڈالتے ہیں اور ندہ یا اور حلیب استعمال کرتے ہیں دودھ تو اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا میلوں سے لوگ آتے ہیں سو کلومیٹر دوسو کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں چائے پینے کے لیے صرف اور ہمارے پاس ادھر مٹن کڑائی بھی ہے چکن کڑائی بھی ہے یہ چائے کا انداز کہاں کہا ہے یہ یہ پشاور کا ہے یہ کڑک کڑک چائے اس کا دودھ پتی بولتا ہے کڑک چائے کھانے کے ذائقے کے ساتھ ہی یہاں کی صاف صفائی عملے کی چستی پھرتی اور مہمانوازی دیکھ کر لوگ یہاں کے ذائقے کے ساتھ ہی یہاں کے عملے کی تعریف کرنا بھی نہیں بھولتے کافی بہتر ہے کھانے کی قیمت واجبی رکھتے ہیں اور کھانا بھی کافی میاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کباب ہمارا چپلی کباب کہتے ہیں ہماری پشاور میں یہ بہت مشہور ہے اور انشاءاللہ ہمارا ادھر بھی کوشش ہے کہ ہم پشاور جیسے کباب بنا کے لوگوں کو کلائیں انشاءاللہ تو کولیٹی بہتر ہے انشاءاللہ ہمارا مایار اچھا ہے اس ریسٹورنٹ کا کام صبح چھے بجے سے شروع ہو کر رات کے بارہ بجے تک چلتا رہتا ہے یہاں کھانے کی بہت سی ورائیٹی ہونے کے ساتھ ہی یہاں کھیر مٹھائیاں سموسے اور نمک پارے بھی مل جاتے ہیں یہاں آنے والے کسٹمر کھانے کے بعد یہاں کی خاص پشاوری چائے کی چسکی لینا کبھی نہیں بھولتے آبین نقمی رسنائی نیوز دوری